خط پڑھنے ایک عام گفتگو بھی کر سکتا ہے خط کے اوپر اوپر ہم لکھتے ہیں اس کا نام اور پتہ جس کو وہ خط جا رہا ہو اور خط کے نیچے نیچے ہم لکھتے ہیں اپنا نام اور اگر چاہیں تو پتہ تاریخ بھی خط کے اوپر ہی لکھے جاتی ہے ٹھیک ہے تو خط لکھنے کے لیے پہلے تو آپ اپنے دماغ میں چیزیں جمع کرتے ہیں پھر اس کو لکھتے ہیں اور خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں آئیے ایک خط سنتے ہیں ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ خط کون کس کو لکھ رہا ہے اور کیوں لکھ رہا ہے اس کا بیسک خط لکھنے کا مقصد کیا ہے اس باپ کا چپٹر کا نام ہے تنہائی خط یوں شروع ہوتا ہے بھائی موبائل آداب ہمارا حال بھی زبان اور کان والا ہے کام مل کر کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو دیکھا کبھی نہیں تم جو بھی آواز پکڑتے ہو وہ مجھ سے ہو کر تم تک جاتی ہے مگر تم شاید اس بات سے لا علم ہو زندگی ایک ہی جگہ کھڑے گزر رہی ہے میری تیز دھوپ ہو یا پرف جیسی ہوا میں ہر موسم کو کھڑا رہ کر خوش آمدید کہتا ہوں اور پتہ ہے اتنی انچائی پر کھڑا ہوں کہ اگر نیچے دیکھوں تو چکرا کر گرنے کا دھڑکا ہر دم لگا رہتا ہے تم تو شکر کرو کہ گھر میں سکون سے ہو اور تمہارا خیال رکھنے والے بھی بہت ہیں ایک میں کے زندگی اکھیلے جی کر گزار رہا ہوں تمہیں تو تنہائی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہوگا اللہ کرے کہ تم ہمیشہ ایسی ہی زندگی جیئے اب اجازت کہ میرے کام کا وقت ہوا چاہتا ہے فقط موبائل دعوار چلیے آپ اس کو دوبارہ ایسے ہی سنیے اور اس کو ایسے ہی پڑھنے کی کوشش کیجئے بولنے کی چاہے ایک ہی پیرا کیوں نہ ہو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی